یہ واقعہ کتنا انہونا ہے کتنا ہی انہونا ہے کہ اگر کھیل بھی آپ کے لیے یہ ایک موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے تو پھر ہم جو کہتے تھے کہ کھیلوں کے میدان ہونے چاہیے تو پھر کیا وہ میدان جو ہیں وہ انہی کاموں کے لیے ہوں گے فاہد بھٹی ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا لاہور میں یہ کیا تھا سر چند روز قبل یہ سبزار کے علاقے میں واقعہ پیش آیا تھا جس میں دو دوست جو ایک دوست جن میں جس کا چائے کا سٹال تھا دوسرا دودھے کی دکان پر کام کرتا تھا صدیق جس کا چائے کا سٹال تھا وہ اور اپنے دوست کے ساتھ شہزاد کے ساتھ روزانہ داد میں فری ہو کے نو دس بری کے بعد آن لائن لٹو گیم کھیلتے تھے تیرہ تاریخ کی شب کو دونوں دوست بیٹھے لٹو گیم کھیل رہے تھے آن لائن لٹو گیم موبائل پر تو اچانک سے ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے لٹو گیم کھیلنے پر ہی تو شہزاد جو ہے وہ تیش میں آ گیا اور وہاں سے اس نے لڑائی جگڑا کیا اور چلا گیا واپس تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اس نے اپنے دوست کو تانا اس نے دوست نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جو وہاں پہ دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو روپنے کی کوشش کی کہ آپ فائر نہ کریں فائرنگ نہ کریں لیکن شہزاد پیش میں آیا ہوا تھا غصے میں تھا شدید غصہ تھا اسے جانے کے سیز کا چانچ چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی تھی اس نے فائرنگ کی اور صدیق کو ایک فائر لگا اور وہ نیچے گر گیا لوگوں نے اس کو مزید روکا لیکن لوگ ڈر گئے اور پیچھے ہو گئے صدیق ابھی زخمی تھا اور شہزاد کے پسٹل سے گولیاں ختم ہو چکی تھی اور اس شہزاد جو ہے وہ دوبارہ بڑے ارام سے اس زخمی اپنے دوست کے اوپر کھڑے ہو کے بڑے ارام سے میکسین اپنی بھرتا رہا اور اس کے بعد دوبارہ اس نے تین چار فائر کیے صدیق پر اور اس کو وہیں پر مار دیا وہاں سے نکلا شہزاد تھوڑی ہی دور جا کے اس نے اپنے آپ کو بھی گولی مار دی جان لینے کے بعد جان دینے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے لاہور میں اس سے پہلے کی ایسے یہ بتائیے گا بھٹی کہ یہ لوگ جوا کھیل رہے تھے یا سادہ دو کھیل رہے تھے کوئی اس پہ کوئی بات پتا چلی نہیں سر جو اینی شاہدین سے میری بات ہوئی میں خود وہاں پہ موقع پہ گیا میں نے سارا وہ جو جائے وکوا ہے وہ میں نے ویزٹ کیا وہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں جوا نہیں تھے کھیلتے جوا نہیں تھے کھیلتے چائے کا سٹال ہے صدیق کا اس کے بالکل تین چار دکانیں چھوڑ کے دکان ہے دوتے ہی کہ وہاں بھی شہزاد کام کرتا ہے دونوں رات میں جب اپنے کام سے پری ہوتے ہیں تو یہ وہاں بے بیٹھ کے لڈو گیم کھیلتے تھے جوا نہیں تھے کھیلتے آپس میں بس ایک دوسرے گزاد وہ مزاک کرنے کے لیے مزاک وگرہ کرتے رہتے تھے یہ لوگ لیکن لڑائی جگڑہ ایسا پہلے ان کا کبھی نہیں ہوا کہ بعد اس نوبت تک آ جائے بہت شکریہ تینکیو تینکیو بھٹی بہت شکریہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر رضا جی اسلام علیکم سر ڈاکٹر رضا یہ واقعہ تو ہم نے سنا اپنے رپورٹر سے اس میں کوئی آپ اڈیشن کرنا چاہے کہ ایک لڈو کھیلنے پہ اتنا اتراز اتنا غصہ یہ اس کا پس منظر کچھ اور بھی ہے آجی فاہد نے بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو وائنڈ اپ بھی کیا ہے بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہے اگر ہمیں اس کو کریمنل جو جس سسٹم ہے یا ہمارا جو کریمنل سسٹم ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو وقوع کرنے کا جو انڈ یوزر ہے وہ تو ہمارے سامنے بھی ہے اور وہ اس نے اپنے آپ کو ختم بھی کر لیا تو وہ تو وہاں پہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈ یوزر نے فنش کرنے کے بعد اس کو ساکت ہو گیا اور اس کو ساکت چرانی ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہوگا اس کے اندر لیکن اس میں جو پہلو ہیں اور جس کی اوپر آپ دو نے یہ آج پرگرام بھی کیا ہے جو کہ بہت ایک اچھی بات ہے اور جیسے فہد نے بھی آپ سے کہا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جس کی اوپر جو آدم پرداشت اور یہ ساری چیزیں جو آگئی ہیں اسی طرح سے جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو تین چار مہینے پہلے جو ہے وہ شادرہ میں بھی ایک ہزبند جو ہے وہ اپنی نالا بیوی کو منانے گیا تو وہاں پر بھی اس نے جب اسے میں آکے نہ صرف اپنی بیوی کو بلکہ ساتھ میں اس کی بہن کو والدہ کو بھی مار دیا اور آخر میں خود بھی اپنی آؤ کو مار دیا ڈاکٹر صاحب آپ کو ادم برداشت معاشرے میں پہلے سے زیادہ نظر آتی ہے یا پچھلے اگر آپ اپنے یونیورسٹیز دیرز دیکھیں ایف ایسی سے لے کے میڈیکل کالیجز سے دیکھیں آپ کو کیسا نظر آتا ہے کہ ادم برداشت بڑھ رہی ہے معاشرے میں اور اس کی کوئی وجہ آپ کو ایزا پولیس آفیسر کچھ سمجھ میں آتی ہے جی جی بلکل یہ بڑا ایک پرٹیکلر اور بڑا ایک امپورٹنٹ قویسچن ہے اور اس کو ضرور میں سمجھنا بھی چاہیے کہ ادم برداشت یا انٹرولنس جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھ گئی ہے اور اس کی ریشو پر آپ دیکھیں تو پچھلے مہینوں میں جو ہے اور ایون ویکس میں بھی پڑھتی جا رہی ہے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ بلکل پیار محبت یا کسی سے بات کرنے کے دور کی بات ہے وہ کوئی بھی ہلکا سا جگر آپ ایون روڈز پر بھی آپ دیکھیں وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بندے کسی سوسائیٹی کی تحصیب کے بارے میں یا اس کی جو ہے وہ بزاج کے بارے میں یا تمیز کے بارے میں سمجھنا ہو تو آپ ٹریفک کو دیکھ لیا کریں آپ اپنی ٹریفک وہ بھی دیکھ لیں گے آپ کو جگہ جگہ بھی لوگ جو ہے نا وہ کبھی کسی کو ہون مارتے ہوئے کبھی کسی کو زیادہ ہے وہ علجتے ہوئے نظر آئیں گے جوٹ سب آپ کو بحیثیت پرسن بحیثیت شہری پاکستان بحیثیت ایک یوزر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فرسٹریشن کیوں آ رہی ہے اور صرف ہمارے ہی معاشرے میں ہے یا آپ کو آل آور نظر آتی ہے یہ زیادہ ہمارے معاشرے میں ہی نظر آتی ہے کیونکہ اس کی دو تین وجہات ہیں جو میں پرسلی چونکہ میں چونکہ میڈیکل سائنس سے بھی میرے ساتھوں کے اور اس کے دعویٰ میں تو رزانہ ہی لوگوں سے بٹھتے بیٹھتے ہیں بلتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کیا ہو رہا ہے بیسیکلی جو اس کا مجھے جیسے سمجھا رہا ہے وہ ہے جو ہمارا دوری ہے آپس میں کہ ایک ہی گھر میں جو ہے وہ جو باپ ہے اس کو بچوں کا نہیں بتاؤ گا کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں یا وہ تھا کہا رہا ہے کہ اس طرح سے بچے جو ہیں وہ آپس میں دور ہوں گے بھائی جو ہے پرانے زمانے میں تو یہ تھا تھا کہ لوگ آپس میں رات کو بیٹھتے تھے گاؤں کے میں بچہ پہنچ لگا کے اور اس کے بعد ایک دوسرے سے ملتے تھے اور گرپ شب لگا رہے تھے باتیں کرتے تھے لیکن ابھی جو یہ نہ باتیں کرنے کا بہت خاندہ یہ دوری ہے اور اس طرح سے ایک دسکشن نہیں ہوتی ہے یہ چیز ایک بہت ایک اہم چیز ہے جو کہ ہمارے سسائیٹی میں ختم ہوتی جا رہی ہے جب تک ایک بندہ جو ہے وہ کسی بندے سے بات نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ اس کی اوپر کوئی وہ چیز نہیں ہوگی ہے اور سیکنڈ مورس اپورٹ سنگ ہے جس پہ آپ ضرور ڈسکشن بھی کیجئے گا کہ ہمارے سسائیٹی میں جو انگزائیٹی ہے یا دیکریشن ہے یا اس طرح کی جو سائیکلوجکل ایشوز ہے وہ کبھی بندہ کہیں کہ میں چھوڑا سا پریشان ہوں یا میں چھوڑا سا کوئی ڈسٹرگ ہوں یا ڈیپریسٹ ہوں ہم اس کا مزاق کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ویسٹر ورلڈ میں جو جتنی پر ایسے سسائیٹی ہیں وہاں پہ کبھی بندہ کہیں کہ مجھے کوئی ڈیپریشن ہے یا مجھے کوئی رشانی ہے تو فوری طور پر اس کو لوگ جو ہے وہ کلسول بھی کرتے ہیں اس کو بات بھی کرتے ہیں اس کو کو ڈاکٹ صاحب آپ کی توا کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ وہ ایک زمانہ تھا میرا بھائی جو تھا وہ علام اقوال میڈکل کالج میں ڈاکٹ صاحب بڑھتا تھا تو وہاں پہ سعید الہی وغیرہ جو تھے پولٹیکلی بڑے ایکٹیویس تھے تو وہاں پہ دو گروپوں کی آپس میں کالج کے اندر لڑائی ہو گئی تو پرنسپل صاحب نے جب دونوں گروپ کو کاؤنٹر کیا اور بلایا تو ان دونوں نے کہا کہ جناب ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ہم تو بھائی بھائی ہیں اندر سے جپیاں ڈالنے لگ گئے مطلب ان کا یہ تھا کہ لڑائی ہمارے بیچ رہے گی ہم ایک دوسرے کے کیریئر سے نہیں کھیلیں گے جھگڑے کے اندر بھی ایک میار زندگی جو ہے نا میں نے تو یونیورسٹی کے لیول پہ وہ بھی دیکھا ہے صحابت بھائی آپ اس پہ کیا کہیے گا ادم برداشت پہلے تو یہ بتائیے کہ معاشرے میں کیوں آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد مبارک وسلم بہت شکریہ بلال بھائی آپ نے وقت دیا دیکھیں ادم برداشت کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں دین سے دوری ہے اگر کسی کا دین کے ساتھ تعلق ہو دین کو پڑھیں دین کو سمجھیں دین کے قریب آئیں تو یہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں تو پھر یہ جب تحریکیں ہیں صحابت بھائی لبیک مسال کے طور پہ یہ راستے نہ بند کرے مسال دے رہا ہوں جتنی مذہبی تحریکیں ہیں ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے سب ہی ہوتے ہیں میں کسی بھی شخصیت پر تنقید نہیں کرنا چاہوں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر دین کے قریب آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑے ہوتے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ دین کے قریب نہیں ہیں